ابھی آپ لوگوں نے دیکھا دنیا کا سب سے بڑا سیلیبریشن ارجنٹی رنے ورلڈ کپ جیتا تھا لیونل میسی نے اترا بڑا کراؤڈ وہاں پر بھی نہیں نکلا تھا بھائی جو یہاں پر نکلا ہے ہندوستان میں اور اس ٹائم جو ونکھڑے سٹیڈیم میں ویکٹری کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر سارے انڈیا کے چیمپئنس موجود ہیں اور ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو سٹیڈیم میں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج روڈز کے اوپر موجود ہیں یہ جو سیلیبریشن کرنا ہے اس کو وہ ڈیزرب کرتے ہیں ہر ایک بندہ سیلیبریشن اس طریقے سے کر رہا ہے ابھی تک سیلیبریشن چلو ہے لوگوں کے اندر ایک تھا اتنے عرصے سے وہ آگ تھی پیاس تھی وہ لوگوں میں دیکھ رہا ہے ابھی تک دیکھ رہا ہے اور آج جیسے ہمیں شاکنگ اور ہسٹوریکل مومنٹس دیکھنے کو ملے ہیں یقین مانے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے ہوئے تھے اور جیتنے والی ٹیم اور اس کے پرستار ہیں ایک عرصے تک جیت کے خمار میں رہتے ہیں اور یہی حال ہارنے والی ٹیم اور اس کے پرستاروں کا بھی ہوتا ہے ایسے جب ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جا وہ اتنی عوام جا روڈز پر نکلی آج آپ دیکھیں ہزاروں لوگ جب مگن تھے انڈیا کی ٹیم کا ویلکم کرنے میں سیلیبریٹ کرنے میں لیکن بیچ میں جو ایک ایمبولنس آتی ہے اور ان سب لوگوں کو فورن سے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے چیمپین ٹروفی جو آنے والی ہے وہ بھی انڈیا کہہ رہا ہے میرے پاس ہو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے تو سر تیاری کر رہے ہوں گے نا وہ پہلے بھی چیمپینز تھے تو وہ اب بھی چیمپین ہے ٹیم انڈیا آپ نوٹ کریں گے ہمیشہ چیمپینز کی طرح کھیلتی ہے جو نکلا ہے میں پاکستان میں بیٹھ کر دھب دھبار جو ہو رہی تھی وہ فیل کر رہا تھا اور یہ صرف عزت اور غیرت والی ٹیموں کو ہی مل پاتا ہے ورنہ کچھ بے غیرت ٹیمیں بھی ہوتی ہیں جن کو پاکستان یا پوری دنیا کے لوگ مل کر لانتے ہیں دے رہا ہوتے ہیں پوری دنیا کے لوگ مل کر بجا رہے ہوتے ہیں بھئی ان کا سواگت تو بنتا ہے ان کا استقبال تو بنتا ہے عید جیسا دن گزارا ہے پی ایم مودی جی کو مل رہے ہیں اس کے بعد ابھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اپنی فیمری سے ملے ہیں پھر مرین ڈرائیف پہ جس طرح آنگا وہ لوگ تھے وہ رش تھا وانکھڑے میں جو رش تھا وہ ہی وانکھڑے جہاں ہار دیکھ چھپری چھپری لگتا تھا اور آج سمیہ کے پی اینے بھائی وہ گھوما ہے دوستو ٹیم انڈیا ورڈ کپ جیتنے کے بعد وہاپس اپنے دیش یعنی مومبائی آئی ہے اور یہاں پر فینس اپنی ٹیم کا گرانڈ بیلکم کر رہے ہیں ایتیہاسک گرانڈ بیلکم جیسے لکہ دنیا کی نگاہیں انڈیا کی اور جمی ہوئی ہیں اس کو لے کر انڈیا فینس پوری طریقے سے اپنے ایک جھلک پانی کے لیے کتاب دیکھیں ایسا ایتیہاسک گرانڈ بیلکم اس کے پہلے انڈیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا ورڈ کپ جیتے ہوئے چار دن ہو چکے ہیں لیکن ابھی بھارتیوں کے جوس میں کوئی کمی نہیں دیکھ رہی ہے کرکٹ فینس اپنے کرکٹوں کے ایک جھلک پانی کے لیے کوئی پیڑ پر چڑھ کر اور کوئی بس پر کوئی منجل کے اوپر سے دیکھ رہا تھا دوستو بھارت کے اس طریقے سے گرانڈ بیلکم کو دیکھ کر پاکی میڈیا پوری طریقے سے بھڑک گئی ہے اور وہاں بر سارے انڈیا کے چیمپئنس موجود ہیں اور ساتھ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جہاں سٹیڈیم میں موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ آج روڈز کے اوپر موجود ہیں اور آج جیسے ہمیں جا وہ شاکنگ اور ہسٹوریکل مومنز دیکھنے کو ملے ہیں نا یقین مانے اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے ہوئے تھے کہ ایسے جہاں ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جہاں وہ اتنی عوام جہاں روڈز پہ نکلی ٹھیک ہے اس پہ ہم نے بات بھی کی ہے لیکن جب عوام روڈز پہ نکلی ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو ہمارے سامنے آتی ہے بھائی صاحب کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جہاں نکلے ہوئے ہیں تقریباً جہاں سے یہ ویڈیو آئی ہے وہاں پر جہاں کم از کم زیادہ نہیں پچاس ہزار لوگ تو وہاں پر ہوئے ہوں گے اور ان پچاس ہزار لوگوں میں ایک ایمبولینس وہاں پر آتی ہے اس میں کوئی پیشنٹ ہوتا ہے یا پھر جہاں کوئی ڈیڈ باڈی بھی ہو سکتی ہے وہ جہاں وہاں پر آتی ہے بھائی صاحب تو جب وہ سائرن بجاتی ہے نا تو لوگ جہاں فوراں سے لوگ جہاں سارے کام چھوڑ کے ایمبولینس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیچ میں سے جگہ کو چیر دیتے ہیں چیر کے جہاں وہ ایمبولینس کو راستہ دیتے ہیں کہ جائیں آپ یہاں سے جائیں یعنی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جتنا بھی جہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ سیلیبریشن کے موڈ میں ہیں آپ آپ جہاں جو مرضی کر لیں آپ جہاں وہ جتنا زیادہ مرضی جہاں وہ ایکسائٹڈ ہیں لیکن اگر آپ کے اندر انسانیت ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے آج آپ دیکھیں ہزاروں لوگ مگن تھے انڈیا کی ٹیم کا ویلکم کرنے میں سیلیبریٹ کرنے میں لیکن بیچ میں جہاں ایمبولینس آتی ہے اور ان سب لوگوں کو فوراں سے یہ خیال آ جاتا ہے کہ یہ زیادہ ضروری ہے ہم سیلیبریشن بعد میں کر لیں گے سیلیبریشن ہمارا بعد میں ہو جائے گا لیکن یہ جو ایمبولینس ہے اس میں کوئی انسان ہے شاید وہ بیمار ہے شاید اس کی جان جاری ہو شاید کوئی اور مسئلہ ہو ہمیں پہلے یہ چاہیے کہ ہمیں اس کو راستہ دینا ہے اور وہ یعنی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ فوراں سے اس طرح سے بیچ میں سے جگہ کو چیر دیتے ہیں اور بیچ میں سے آرام کے ساتھ وہ جو ایمبولینس ہوتی ہے وہ گزر کے جاتی ہے یہ جیسٹر مجھے آج کے دن بہت سارے ایسے جو آپ مومنٹس جو مجھے بہت پیارے لگیں ٹھیک ہے لیکن یہ جو جیسٹر جا وہ انڈیا کے فینس کی جانب سے دیکھنے کو ملے ہیں یقین مانے اس نے میرا دل جیت لیا ہے کہ جس طرح سے وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور اس ویڈیو میں جس طرح سے فوراں سے ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ پیچھے ایمبولینس کھڑی ہے فوراں سے وہ لوگ اس کا راستہ صاف کرتے ہیں اور اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور جب آپ کے اندر انسانیت باقی ہے تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور آپ دنیا میں ہمیشہ جو ہے وہ آپ کو ایسے عزت ملے گی جیسے یہ وائلڈ کپ جیتنے کے بعد انڈینز کو عزت ملیا ہے اور اس ٹیم نے انڈیا کے لوگوں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا لیکن یہ جو مومنٹ تھا نا بھائی یہ میرے لیے آج کے دن کا سب سے بہترین مومنٹ تھا کیونکہ اس میں مجھے انسانیت دکھائی دیا ہے اس میں مجھے وہ جذبہ دکھائی دیا گیا ہے جو انسانوں کے لیے انسان کا ہونا چاہیے اور جو خوتا ہے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں یہ چیز جو ہے وہ بڑا ہی جو ہے میرے دل کو اس نے چھویا ہے وہ ویڈیو جب میں نے دیکھی ہے نا تو یقین مانے میں نے ایک بار نہیں بلکہ تین چار بار اس ویڈیو کو دیکھا ہے چلیں یار ایک دو بندے ہوں چار بندے ہوں چھوڑنا چاہیے کیونکہ ایمبولینس آ رہی ہے اور اس کا یہاں سے جانا ضروری ہے یہ جو ہے وہ بہت پیارا مومنٹ جو ہے مجھے دیکھنے کو ملے باقی بھی اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ صبح سے لے کے جو آج پورا دن جو ہے وہ سیلیبریشن ہی جاری رہا اور پورا دن جو ہے ہمیں بڑے ہسٹوریکل جو مومنٹس دیکھنے کو ملے صبح جب انڈیا کی ٹیم جو ہے دلی میں آئی بھائی صاحب وہاں بار ان کا بڑا ہی اچھا اور پیارا جو ہے ویلکم کیا گیا بھائی صاحب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو پرائم نیسٹر کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی ہے ان کی پی ایم موڈی کے ساتھ اور یار ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پی ایم موڈی کا بھی یہ جیسٹر مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ پہلے جب انڈیا کی ٹیم دوہزار تیس کے ورلڈ کپ میں فائنل آ رہی تھی تو تب جو ہے وہ پرائم نیسٹر صاحب جو ہے انڈیا کی ٹیم کے ڈریسنگ روم میں آئے اور وہاں بر آکے کھلاڑیوں کو حسلہ دیا کہ یار کوئی بات نہیں ہے آپ بہت اچھا کیلئے آپ فائنل سے پہلے انبیٹن تھے ایک میچ آرگے کوئی بات نہیں ہے نیکسٹ میچ نیکسٹ فائنل آپ جیتیں گے اور آپ دیکھیں کہ اس بار کچھ ہی منت کے بعد انڈیا نے ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے جیت لیا اور آج پھر پرائم نیسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے کھلاڑیوں کو مبارک بات دی ہے تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے بڑا اچھا جسٹر ہے کہ آپ کا پرائم نیسٹر جب آپ کی ٹیم ہار جاتی ہے پھر بھی آکے حسلہ دیتا ہے اور جب آپ کی ٹیم جیت جاتی ہے آپ کو بولا کہ ایک ایک کھلاڑی کو جو آپ گلے سے لگاتے ہیں بھائی شاباش دیتے ہیں میں نے دیکھا کہ جسپرید بومرا کا جو بیٹا ہے اسے انڈیا کے پرائم نیسٹر صاحب نے اپنے جو آپ گود میں اٹھایا ہوا تھا یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بڑی پیاری لگتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ بڑا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چیزوں کا بڑا رول ہوتا ہے کسی ٹیم کے بننے میں کسی کنٹری کے بننے میں کسی کنٹری کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو اوپر آنے میں اس ان چیزوں کا بڑا جو آپ اہم جو رول ہوتا ہے جو کہ آپ کے پی ایم جو آپ مودی صاحب نے جات دکھائیں کچھ عرصے میں ہم نے جو دیکھے مجھے کچھ جو بڑی اچھے لگے ہیں ٹھیک ہے باقی ہارتک پانڈیا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دیتنے کے بعد انڈین کرکٹر پہلی بار اپنے دیش واپس ممبئی میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر ان کا گرانڈ ویلکم کرنے کے لیے بے سبری سے فینس انتجار کر رہے تھے اور وہاں گھڑی اب آ چکی ہے یہاں پر بھارتی فینس پوری طریقے سے جو سے بھرے ہوئے تھے کوئی پیڑ پر چڑھ کر کوئی منجل پر چڑھ کر اور کوئی ٹاور پر چڑھ کر اپنے کرکٹروں کی ایک جھلک پانے کے لیے بے تاب دکھے اپنی جان جوکھی میں ڈال کر بھی لوگ اپنے کرکٹر کو دیکھنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے ایسا پہلی بار دیکھا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی ماترہ پر فینس اپنی بیجیتر ٹیم کو دیکھنے کے لیے اتصاہی دیکھ رہے ہیں بھارت ورلڈ کپ جیتنے کے بعد بار بار دوست سے آج چار دن بعد وان کھیڑے اسٹیڈیم میں لوڈ کر آیا جہاں پر اس کا گرانڈ بیلکم کیا گیا بڑے ہی بھب طریقے سے بیلکم دے کھلاڑیوں میں کافی اتصاہ دیکھا گیا اسے پورے ورلڈ کی میڈیا کبر کر رہی ہے یہاں تک کہ پاکستانی میڈیا بھی انڈیا کے گرانڈ بیلکم پر نگلر بنائے ہوئے ہیں اور یہاں دیکھ کر پاکستانی میڈیا کے ہو سڑے ہیں کہ اتنی بڑی ماترہ میں چار دن بعد بھی انڈیا میں اتنا جوز دیکھ رہا ہے پاکستانی ٹیم جہاں سوپر ایٹ سے ہی باہر ہو گئی اور انڈیا ورلڈ کپ جیت کر اپنے یہاں لائیا ہے جس کو لے کر پاکستان میں اپنے کھلاڑیوں کو جم کر گالیاں دی جا رہی ہیں ایک طرف بھارتیے فینس پوری طریقے سے اتصاہ سے لبریج ہیں وہیں پاکستانی میڈیا اپنے کھلاڑیوں کو بھر بھر گالی دے کر اپنا غصہ سانت کر رہی ہے اپنے کھلاڑیوں کو واپس اپنے دی آنے سے پہلے کرکٹ فینس نے پوری تیاری کل رکھی تھی ہجاروں لاکھوں کی سنکھیاں میں کرکٹ فینس کو دیکھنے کے لیے لوگ بیکرار دیکھے دوستو یہاں ٹیٹونٹی ورلڈ کپ روحیس سرما کی کپتانی میں جیتا گیا اور یہاں ان کا آخری ٹیٹونٹی مائچ رہا ہے بیرات کوہلی نے بھی سنیاس لینے کی گھوزڑا کر دی اور ساتھ ساتھ روین جڑے جا نے بھی یا اپنا آخری ٹیٹونٹی ورلڈ کپ مائچ کھیلا اس ٹیٹونٹی ورلڈ کپ میں تین کھلاڑیوں نے سنیاس لینے کی گھوزڑا کی جس کو لے کر یا ٹیٹونٹی ورلڈ کپ ان کے لیے بہت خاص رہا اور اسے میموروبل بنانے کے لیے کرکٹ فینس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے سبھی ایک جھلت پانی کے لیے بھارجی کرکٹ ٹیم کی بیزابریس سے انتجار کرتے دکھے دوستو اس گرانٹ بیلکم پر دنیا بھر کی نگاہیں انڈیا پر جمعی ہوئی ہیں اور پاک میڈیا بھی اس گرانٹ بیلکم کو کافی پینی نظر سے دیکھ رہا ہے دوستو اس طریقے کی تاجہ اپ ڈیٹ پانی کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپ ڈیٹ کیشن